بیٹا اپنی نافرمان بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں نافرمان بیوی کا مطلب کیا ہے ایسے تو قومن سا لفظ ایک نافرمان یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں خواتین بھی سن رہی ہے کوئی فسادات نہ گھر میں کھڑے ہو جائیں بھر ایک مسئلے کی حد تک بتا رہا ہوں اس زمانے میں بیوی کو اپنی والدہ سے علیدہ رکھنا چاہیے سمجھ میں آرہی ہے بھر ورنہ بڑے فسادات ہیں آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں دل و جان سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں سے علیدہ ہو جائیں تو آپ علیدہ نہیں ہو رہے آپ بیگم کو الگ گھر لے گئے آپ روزانہ والدہ سے آئیں ملیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باتیں کریں والدہ کے ساتھ پاؤں دمائیں والدہ کے جتنی خدمت کر سکتے کریں لیکن جہاں گھر میں فسادات ہو رہے ہیں بیوی کو فوراں والدہ سے الگ گھر اور ویسے بھی اس میں کوئی شریق آباد بھی نہیں اس سے محبت کی زندگی گزرتی ہے کہیں محبت سے رہ رہے ہیں تو پھر الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے نا بات لیکن عام طور پر ایسا آج کل دو بھائی یہ گھر میں نہیں رہ پاتے تو ساس بہو کیسے رہ پائیں گی ایک گھر میں اور یہ بڑا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں میرے پاس لوگ آتے ہیں یہ بیل جھگڑا چل رہا ہے مرد پاگل ہو جاتا ہے شادی کے بعد ماں کچھ کہہ رہی ہے بیوی کچھ کہہ رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ایک طرف ماں ایک طرف بیوی ہے وہ ظاہر ہے بیوی پر ظلم کرتا ہے تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور ماں نے تو زندگی پر پالا ہے وہ بیوی کی خاطر ماں کو کیسے چھوڑ دے تو وہ پھر خواتین کی جو آپس کی لڑائی ہے اس میں یہ فیصلہ کرنا کے غلطی کس کی ہے یہ آپ کے سپریم کورٹ کا جج بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس سے جا کے پوچھ لو تمہاری بیوی صحیح ہے یا ماں صحیح ہے وہ نہیں بتا گا یہ آج تک میں نہیں بتا چلا سمجھ میں آرہی ہے بھا خواتین کی لڑائیوں میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے صحیح ہونے کیونکہ اتنا مبالغہ آرائی ہوتی ہے اس نے یہ بولا تو اس نے یہ بولا ایسی کھچڑی پک جاتی ہے آدمی کہتے ہیں آئندہ میں گھر میں ہیلمٹ پہن کے داخل ہوں تو کھچڑی پک جاتی ہے اور ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کے سامنے اوف کرنے کی اجازت نہیں اب ماں کی برداشت کرو تو سارا غصہ پھر بیوی کی نکالتا ہے جا کے اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ وہ ماں سے لڑ پڑتے ہیں وہ بھی غلط ہے بہتر نہیں ہے کہ بھائی تم مدر رہو ٹھیک ہے آپ ادھر بھائی اور ماں کی روزانہ خدمت کرو تو اگر اکھٹے رہ لیں خوشی سے تو بہت اچھی بات ہے جوائن فیملی میں تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں پیسہ اب کی بچت بھی ہے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن نہیں رہ پاتے لڑائی ہوتی ہے تو پھر الگ رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانکاللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ 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 انتہالی صغفیر اللہ و بحمدی